ٹاپ سوریز آپ نے جانی اور باخبر سویرہ کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے قومی ہیرو علی ستپارہ کے حوالے سے جن کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گاؤں میں بچوں کا ایک سکول بنائیں گے علی ستپارہ ان کے ساتھ ہی جان سنوری اور جے پی موہر جن کو آج لاپتہ ہوئے دس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں پانچ فروری کا وہ دن تھا جب آخری بار ان کا ان کے بیٹے سے رابطہ ہوا تھا اور اس کے بعد شفاعت آج سونہ فروری ہو گیا اور ابھی تک رابطہ نہیں ہو پائے گو کہ مسلسل ابھی بھی ایریل آپریشن ایریل رسکی آپریشن جاری ہے کہ کسی بھی طریقے سے علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کی خوج لگائے جا سکے یہ آپریشن تو ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن تلاشت ان کے جاری لیکن شفاعت جو ان کا خواب تھا اب اس خواب کے والے سے انہوں نے کہا تھا میں سردیوں میں چاہتا ہوں کہ سردیوں میں کیٹو سر کروں بہت سار لوگ یہ سمجھتے کہ جی شاید وہ پہلی بار کیٹو سر کرنے جا رہے تھے گو کہ ایسا نہیں ہے وہ گرموں بھی بھی کر چکے ہوئے تھے لیکن سردیوں میں بغیر آکسیجن کے وہ کیٹو سر کرنا چاہتے تھے بڑا ہی مشکل ٹاسک اور افسوسناک بات یہ کہ وہ بلکل اپنی منزل سے نزدیک تھے جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے جناب لیکن جو ان کا خواب تھا لیکن شماعت ان کے بیٹے نے بولا کہ وہ کیٹو سر کر کے آگے تھے لیکن جب وہ نیشے آ رہے تھے تو جو بوٹن لیک پہ آ رہے تھے تو وہاں پر پھر اس کے بعد وہ لاپتہ ہوئے ہیں سارے جو سمٹ پہ جا کے سمٹ سے واپس آنا اور یوزیلی سمٹ سے واپس آتے ہوئے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں بوزار آٹھ کا کیٹو کا سانہہ بھی سمٹ سے واپس آنے والوں کے ساتھ ہوتا تھے جس میں تیس ماؤنٹینئرز کی پارٹی تھی جس میں سے گیارہ لاپتہ ہو گئے تھے لیکن خواب جو ہے جناب علی سطفارہ کا کہ میں اپنے گاؤں میں سکول بناوں گا وہ علم کی شما جلانے والے ان کے خواب کو آگے لے کر چلنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں اور اس میں سب سے پہلے سامنے آیا جناب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے عبرار الحق صاحب جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں عبرار بھائی نے جناب فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا کہ وہ علی سطفارہ کے خواب کو تکمیل تک پہنچائیں گے اور ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور انشاءاللہ اس سکول کو تعمیر کریں بلکل جی اور اس بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما عبرار الحق صاحب ان کو شاملے گفتگو کریں گے عبرار صاحب بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرہ کو وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کل ہم نے آپ کی ٹویٹ بھی دیکھی ان فاکٹ آپ نے پرسوں ٹویٹ بھی کیوئی تھی کہ جیسے علی سطفارہ صاحب کا خواب تھا خواب میں دو چیزیں تھی جو ان کی خواہش تھی ایک تھی یہ کہ وہ جو پیسے ملیں گے اپنی بیگم کو سرائی مشین لے کے دیں گے اور ساتھ میں وہ اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں بچوں کا سکول تعمیر کروائیں گے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ آپ انشاءاللہ کا خواب پورا کریں گے کیسے یہ خواب پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ آج میں جب صبح سو کر اٹھا تو میں نے ٹی وی آن کی آن کیا تو اس پہ خبر چل رہی تھی کہ محمد علی صد پارا نے آپ نے کسی دوست سے یہ بات شیئر کی کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ میں زیادہ بڑا ہیرو بن جاؤں گا اور پھر میں اپنے گاؤں کے اندر سکول بناؤں گا تو یہ بات بڑی میرے دل کو لگی ہیرو تو وہ تھا اور بہت بڑا ہیرو تھا اور دنیا سے جانے کے بعد اللہ کرے وہ زندہ ہو کوئی ایسا موجزہ ہو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن اگر چلا بھی گیا ہے تو ہم سب نے چلے جانا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس طرح جانا جو ہے یقیناً ایک بڑی بات ہے دلیر آدمی تھا اور اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کا خواب پورا کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے وہ ہمارا ہیرو ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ اپنے گاؤں میں سکول بنانا چاہتے تھے جس خواب کو ہم اللہ نے دل میں ڈالنا ہوتا ہے یہ میرے باس کی بات نہیں ہے نہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں کر ہی نہیں سکتا انسان کسی بالکل تو یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے برار یہ اس کے نام پہ ہسپتال اس کے نام پہ ہم نے یہ سکول بنانا ہے تو میں نے پھر اپنے بڑے بھائی میجر اسرال الحق صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو تو واقعی ہیرو تھا تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا آسانی سے بن جائے گا اب یہ سکول کیسا ہوگا اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ابھی ہم تیع کریں گے ہم اس علاقے کو دیکھیں گے اس میں اس کی آبادی کو دیکھیں گے کہ اس کی سیٹوں کی تعداد کیا ہونی چاہیے اس میں سیلیبس کس طرح کا ہونا چاہیے ایک بات تیع ہے کہ اس کے خوبصورت انشاءاللہ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کوئی کسی پہ احسان نہیں کر سکتا بڑا مشکل کام ہے کسی شخص کے خواب کو آگے لے کر چلنا ان کے گھر والوں کا اس میں ایک اپینین ہوگا ایک سے ہوگی خواب ان کا بھی ہوگا ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا کہ کس طرح سے آپ نے وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے سکول بنے کیسا اس کا سٹرکچر ہونا چاہیے ابھی تک کسی سے رابطہ نہیں ہوا آج ہی میں نے اس کا اعلان کیا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے بیٹے سے سب سے پہلے بات کروں انشاءاللہ ہم اس کے بعد آکے بڑھیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی پرابلم آئے گی انشاءاللہ سیویل ایڈمنسٹریشن بھی ہماری ساتھ ہے ہماری جو انسپیریشن ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایک خود فلانتھرابسٹ ہے وہ اس طرح کے کام کرتے آئے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو ہم یہ حکومت بھی سوشل ورک اور اس طرح کی ہیمانیٹیرین سرویسز کو پرومورٹ کرتی ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے امید ہے کہ ہمیں لوگوں سے بھی سپورٹ ملے گی تاکہ ہم اچھے سے اچھا سکول جو بنا سکے میں خود بھی اس میں انشاءاللہ اتیہ دوں گا اور اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اس میں ضرور ڈونیٹ کریں تاکہ جلدہ جلدہ اس خواب کی تکمیم ہو جائے اچھا ابراہر یہاں پر آپ سے یہ بات کرنا ہے چاہیں گے کہ ایک اتنا بڑا ہیرو ایک ایسا شخص جس نے تمام طرح جو سمٹس ہیں وہ کیمی تھی اور اس کے باوجود ان کے خواب دیکھتے تھے بڑے چھوٹے خواب تھے کہ میں اپنے گاؤں میں ایک سکول بنانا چاہتا ہوں میں اپنی بیگم کے لیے ایک سلائی مشین خریدنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے کوپیما ہوتے ہیں جو کتنی بڑی سے بڑی مہم پر نکلتے ہیں سمہا ان کی لائف کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایسا شیورٹیز نہیں ہوتی اس کے علاوہ جب یہ کوپیما اپنے بڑے مشین کے لیے اپنے مہم کے لیے نکلتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ سپانسرز کا بہت بڑا فکتان ہے یہاں پر ہم کیوں نہیں یہاں پر اپنے کام کو مارکٹ کر پاتے اپنے کوپیماوں کو مارکٹ کر پاتے اور اسپیسیفکلی ہم دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ جو لوگ اپنا خواب بھی پورا کرنا چاہتے ہیں سمجھ کے حوالے سے ان میں تربیت کا بھی فکتان ہے کس طریقے سے ہم اس گیاب کو پورا کر سکتے ہیں آپ نے ایک اور اچھے چیز کی طرف توجہ دلوائی اس کے اوپر مارکٹنگ ہونی چاہیے ہمارے پاس بہت بڑی بڑی مارکٹنگ کمپنیز ہیں اور جب آواز اٹھائیں گے کسی بھی کام کے لیے فائدہ دیتی ہیں اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو سی ایس آر کا بجٹ ہے وہ اس طرف ضرور لگنا چاہیے کیونکہ پاکستان کا دنیا کے اندر ہم نے اچھا امیج پورٹری کرنا ہے اور اس کوئی صورت میں ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ جب وہ انویسٹ کریں گے ان لوگوں پہ ایسے اپنی ہیروز پہ جو ان کے لیے پوری دنیا میں نیم اور فیم لے کر آئیں گے سو امید ہے آنے والے وقتوں میں جو ہے لوگوں کی اس طرف توجہ آئے گی اب کیونکہ ایک شخص کی کوشش کی وجہ سے وجہ سے ہوتا نا پہلا بارش کا کترہ زمین پہ پڑتے ہی ختم ہو جاتا ہے مگر وہ اور بہت سارے کترے جو ہیں بعد میں ان کو انوائٹ کر رہا ہوتا ہے اسپائر کر رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس انسپیریشن کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور بہت ساری کارپوریڈ کمپنیز بھی آگے اس میں انویسٹ کریں گے بہت بہت شکریہ جی بارش صاحب بارش صاحب موجود تھے اور بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوئے جناب علی صدپارہ صاحب بات یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ جو کسی شخص کے دل میں ایسا کیا آتا ہے کہ وہ ایک ناممکن ٹاسک میں نکل پڑتا ہے کوئی سائیکل پہ دنیا کا چکر لگانے نکل پڑتا ہے کوئی بندہ ایک پنکھے والے جہاز میں دنیا کا چکر لگانے نکل پڑتا ہے اور اس کے لیے بڑا پریشانی سے بھی گزرتا ہے لیکن اندین جب واپس آتا ہے تو کہتے ہیں میں نے ملک کا نام روشن کیا جناب یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایک ایسا کام اپنے ملک کا جھنڈا پہن کے کور کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی ہیڈ لائن آتی ہے جناب پاکستان سے تعلق رکھنے والے فلان شخص نے فلان کارنامہ کیا اپنے ملک کا مصبت ایمیج سوفٹر ایمیج پوری دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ بھائی یہ ہیں ہم لوگ خطروں سے کھیلنے والے خطروں میں پڑھنے والے اور شفات سپیسیفکلی جب ہم ایسے مقامات پہ جا کے اپنے ملک کا جھنڈا جب لہراتے ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جاہے وہ کیٹو ہو چاہے وہ ماؤنٹ ایورس روڑ جہاں پہ جب سب سے لالی پرچم کو دیکھتے ہیں تو وہ خوشی ہی اور ہوتی ہے اور پھر یہ بات بھی لوگ کرتے ہیں کہ دیکھا یہ پاکستان کے کوپے ہم آتے ہیں جو آئے تھے اور اتنا مشکل ٹاسک کو پورا کرتے ہوئے آگے نکلے ابھی بھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ماؤنس میں سرما میں جس طریقے سے علی ستپارہ جان سنوری جی پی موہر جو کہ آئیسین اور چلی سے جو ان کے مہین میں ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ تھے اب ماؤنس میں سرما میں کیٹو کو سرکن ہے کیونکہ دیکھیں شباہ جو ڈیتھ ریٹ اگر ماؤنٹ ایورس پہ دیکھے تو ڈیاریس 4% لیکن ڈیتھ ریٹ سپیسیفیکلی وہ بھی سردیوں میں کیٹو کی ہے ڈیاریس 24% اور ایسی صورتحال میں نکہ ہم وداوٹ آکسیجن یہ تمام تر کام کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے why with Piau and save gold register now scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits powered by aquel ед ang生ورت والت